آج بھی یہ کہنا میری سمجھ میں تو ایک حماقت ہی ہوگی کہ جناب آپ آلتاہ حسین کی ایمکیم کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ایمکیم کی جو اصل کامیابی تھی نا وہ یہ تھی کہ اس نے اپنا جو ایک نیٹورک ہے وہ بہت نیچے گلی محلک کی سطح تک جو ہے نا وہ قائم کیا ہوا تھا جب اس شہر کی تو پوری طاقت ہے جب ایک جماعت کے پاس ہو تو پھر تو ظاہر ہے اس شہر میں لگنے والا ایسے چھو تو کیا ہے اس شہر میں لگنے والا ڈی آئی جی پی جو ہے وہ پوچھے کا صرف بارہ مائی کی اگر ہم مات کریں میں نے ایل ایم جیز جو ہے وہ سرکاری گاڑیوں کے اوپر تو لگی دیکھی ہیں لیکن یہ میرے لیے پہلی بار تھا کہ میں نے کسی فرد کو ایل ایم پی اٹھایا دیکھا اور اس کا پتھا دوسرے شخص نے اٹھایا وہ ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کی شام اور وہ رات میری زندگی کی خوفنا کرتا ہونے سے اتنی ڈاڑیاں شاید ہی کہیں جلی ہوں اس رات کراچی کے لوگوں کی جلی ہوں کھانا کلچر بیسیکلی جو ہے کلچس کی ایک ایسی ریاست ہے جس میں وہ خود جیتی ہے اور عوام کے لیے وہاں پہ کچھ نہیں ہے آج بھی آپ کو شہر میں ایسے کھانے مل جائیں گے مزہفات میں خاص طور پر کہ جہاں آپ جب جائیں گے تو لائٹ ہی اتنی کم ہوگی کہ آپ کو ایک گھستے کے ساتھ یہ خوف کا احساس ہوگا جہاں جہاں اس وقت زمینیں بج گئی ہیں اور ان زمینوں پر قبضہ ممکن ہے وہاں کے تھانے تو آپ کو مہنگے ملیں گے میں نے اس شہر میں ایک وزیر داخلہ کے گھر کے باہر پوسٹنگ کے لیے ایس ایس پیز اور ڈی آئی جیز رنگ کے افسران کو فٹ پارک پر بیٹھے دیکھا ہے کچھے کے ڈاکو کیوں نہیں سنبھالے جا رہے اس لیے کہ پکے کے ڈاکو سنبھالنا نہیں چاہتا ہے آج بھی لیاری سے منحقہ جو اولڈ ایریا ہے وہاں کے جو تاجر ہیں میں آج بھی بھٹے کی پرچیاں ملتی ہیں آپ لاکھ منہ کریں ایم ایم پاڈکاست کے ساتھ میں ہوں فراز احمد ناظرین کراچی کی اگر ہم بات کریں کراچی میں جو جرائم ہے وہ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس پر پولیس بلکل ناکام ہے کابو پانے میں آج یہ سب ہم ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر فہیم صدقی صاحب سلام علیکم صاحب سر کراچی کی اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہیں آپ کا ایک اکیس سال سے آپ اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں اور کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں سر تھانہ کلچر بسیکلی ہے اور ایک عام آدمی کے لیے اگر کسی کی بائک چوری ہو جاتی ہے کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تو وہ تھانے جانے سے کیوں کتر آتا ہے تیکھی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اکیس سال تو مجھے الیکٹرونک میڈیا میں کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے ہو گئے اور اگر دشتے صاحبت کی اپنی سیاحت کی بات کروں تو مجھے اکتیس سال ہو گئے ہیں دس سال جو ہیں وہ پرنٹ میڈیا کے بھی ہیں اور پرنٹ میڈیا کا دور جو ہے وہ کرائم رپورٹنگ کے حوالے سے بھی یادکار ہے اور جاہرہ دوران ہم نے کراچی آپریشن کور کیا اور کئی بڑے ایونٹ کور کی ہیں تو وہ بھی ہے اب میں آپ کے سوال پر آتا ہوں کہ تھانہ کلچر تھانہ کلچر بیسیکلی جو ہے پولیس کا ایک پولیس کی ایک ایسی ریاست ہے جس میں وہ خود جیتی ہے اور عوام کے لئے وہاں پہ کچھ نہیں ہے تھانہ کلچر کو اس طرح سے بیسیکلی ڈیولپ کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے عوام کو ایک تو تھانوں سے دور کر دیا گیا اور عوام کے وہاں سے جسے ہم کہتے ہیں کہ انصاف نام کی چیز وہ نہیں ملتی ایک کانسٹیبل سے لے کر اور ڈی ایس پی تک لیول کی میں بات کروں گا کیونکہ اس سے اوپر تو پھر ظاہر ہے جو لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ سے پڑے لکھے اور ان کے نزدیک تو پولیسنگ صرف ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر کرنے کا نام ہے تو ڈی ایس پی لیول تک کا جو افسر ہے جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں سب اسپیکٹر ہیں اسپیکٹر بعض وقت ڈی ایس پی بھی بن جاتا ہے ریٹائیمنٹ سے پہلے اگر اس کو جو ہے تھانہ کلچر میں سے کچھ مل جائے تو اس کے نزدیک تھانہ کلچر یہ ہے کہ عام آدمی جب وہاں آ رہا ہے تو وہ ڈر اور خوف کے سائے میں آئے گا وہ پولیس کے پاس اس لیے نہیں آئے گا کہ پولیس سے اسے کوئی جو ہے وہ فیور مل جائے گا وہ آئے تو ڈرتا ڈراتا آئے وہ آئے تو اس کے لیے تھانہ ایک ایسی خوف کی جگہ ہونی چاہیے علامت ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں وہ پولیس کے غلط کام پر انگلی نہ اٹھائے پولیس اس سے کہے جب وہ تھانے میں اگر آپ کبھی رات کو تھانے میں چلے جائیں اب تو تھوڑا بہت انہوں نے اسے بھی امپروف کیا ہے لیکن آج بھی آپ کو شہر میں ایسے تھانے مل جائیں گے مذہبات میں خاص طور پر ہو سکتا ہے کہ کئی سینٹرل میں بھی مل جائیں کہ جہاں آپ جب جائیں گے تو لائٹ ہی اتنی کم ہوگی کہ آپ کو ایک گھستے کے ساتھ ہی ایک خوف کا احساس ہوگا اور ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے کہ تھانے میں جو ہے ایک ساٹھ وارٹ کا بل بس زد روشنی پکھیر رہا ہوتا تھا جب آپ تھانے میں داخل ہوتے تھے تو بس ایک ہی ہوتا تھا یار یہ کہاں آ گیا اس کے ذریعے پہلا امپیکٹ جو ہے عام آدمی پہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ تم جہاں آ گئے ہو یہ تو پہلی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے اور پھر ظاہر ہے تھانہ ایک ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں آدمی آ تو اس کے ساتھ جرم ہو جائے تو وہ آتا ہے یا وہ جرم کرے اور پکڑا جائے تو اسے وہاں لائے جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں پولیس کے لیے جو ہے ایک میں کہوں گا کہ آمدنی کا در کھل جاتا ہے جو شخص ظاہر ہے جرم کر کے آیا ہے وہ تو ظاہر ہے پولیس کو بخشی دے رہا ہوتا ہے اور جو جرم کا شکار ہو کر آیا ہوتا ہے دے وہ بھی رہا ہوتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ دل سے نہیں دے رہا ہوتا اور اس سب کے ذریعے جو ہے بسکلی تھانہ چلتا ہے ہماری پولیس چلتی ہے اور اسی کے وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس تھانہ کلچر کی وجہ سے کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا کرائم نیچے نہیں آنا اور جب کرائم نیچے نہیں آئے گا تو ظاہر ہے عوام میں جو ہے ایک عوام سوال کرتے ہیں عوام میں خوف پیدا ہوتا ہے عوام اس کا حل چاہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ پولیس کا جو ڈر ہے نا وہ برقرار رہتا ہے بلکہ وہ مزید بڑھتا ہے تو یہ ہے تھانہ کلچر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طرح رہے گا یہ جو پڑھے لکھے لوگ آگے اس تھانہ کلچر کو چینج کرنے کی باتیں کرتے ہیں میں نے تو تیس سال میں اس کو اس طرح سے چینج نہیں ہوتے دیکھا جس طرح سے جو ہے اس کی نیڈ ہے اور جس طرح سے یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ بلا خوف و خطر تھانے میں چلا جائے اور اسے یقین ہو کہ اس کے ساتھ وہ اگر فرض کر لیں کہ کوئی کرائم نہیں ہوا لیکن اسے پولس سے ایک ویرپیکیشن سارٹیفیکیٹ ہی لینا ہے اس کے کہیں ڈاکومنٹ کھو گئے ہیں اور اسے اس کا صرف روزنامچہ ہی درج کرانا ہے تو وہ اس یقین کے ساتھ چلا جائے کہ اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی اسے پولس کو جو اس کو روزنامچہ کلک کر دینا ہے اس کی رسید اس کے لیے پیپر نہیں منگایا جائے گا اس سے درخواست کے لیے جو ہے وہ پیپر اس کو تھانے سے مل جائے گا یہ تو سوچی نہیں ہے اسے جا کے بہار سے لے کر آنے یہ نہیں ہو سکتا یہ جو ہے نا عوام میں جو ایک خوف ہے پولس کے اور عوام کے درمیان جو دوری ہے وہ مجھے کم ہوتی نظر نہیں آ رہے اور دیفنیٹلی یہ کم ہو بھی نہیں سکتی جب تک جو ہے وہ ہم پولس میں ایسے لوگ بھرتی نہیں کریں جو پڑھے لکھے ہوں سب سے بڑھا کے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے ہوں اور پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ تربیت دی جائے کہ انہیں پبلک کو ڈیل کیسے کرنا ہے پبلک ڈیلنگ کا ان کو جب تک اب طریقہ نہیں سکھائیں گے اس وقت تک عوام اور پولس کی دوریاں کم نہیں ہوں گی اور اتھانا خلچہ ختم نہیں ہو سکتا سر کراچی میں جو تھانے ہیں ان کی بھی منڈی لگتی ہیں کب نہیں لگتی ہمیشہ سے لگتی آئی ہے اور لگتی رہے گی دیکھیں کراچی میں جو تھانوں کی منڈی لگتی ہے میں تو اسے اس طرح سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تھانے بکتے ہیں اور تھانے بکنے کا ڈیفنیٹلی ایک ریٹ ہوتا ہے اور ہر علاقے کے تھانے کا اپنا ایک ریٹ ہوتا ہے اور اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص جس نے کوئی تھانہ خریدنا ہے تو پہلے تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ تھانہ خرید سکے اور تھانہ بیشتا کون ہے یہ بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ ایک اپن سکریٹ ہے ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں پوسٹنگ دینے کا اختیار ہے تھانہ وہی بیشتا ہے تو جو سکت تھانہ خریدتا ہے وہ تھانہ خریدنے کے بعد اس کا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ میں نے تھانے میں رکھے ہوئے 26 سسٹر پڑھنے اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میں جتنی رقم دے کر میں نے یہ تھانہ خریدا ہے پہلے میں وہ پوری کرلوں پھر میں اتنی رقم اور کمال ہوں کہ میں اگلا تھانہ اگر مجھے خریدنا پڑے تو اتنی رقم میرے پاس ہو اس کے بعد میں کچھ اور جمع کرلوں جس سے جو ہے میرا گھر چلتا رہے وہ پتہ نہیں یہ گھر اور بعضوں کے تو کئی کئی گھر چل رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی ایک ایسے چو کا کوئی بھی تھانہ لینے کے بعد اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے ہر علاقے کے مختلف ریٹس ہوتے ہیں ایک وقت میں جو ہے وہ کراچی کے بعض ایسے علاقے جہاں کرائم ریٹس زیادہ تھا یا جہاں ارگنائزڈ کرائم زیادہ ہے ارگنائزڈ کرائم کی بھی میں آگے چل کا تھوڑے سے وضحات کر دوں گا تو وہاں کے تھانے کے ریٹس زیادہ ہوا کرتے تھے لیکن کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے کراچی میں کراچی کے مضافات کے ایریے میں زمینوں پر قبضے کے معاملات زیادہ بڑھے ہیں تو ہمیں ڈسٹک ملیر میں گڑاپ کے علاقے میں سرجانی کے علاقے میں منگو پیر کے علاقے میں ہمیں جو ہے وہ تھانے کا ریٹ زیادہ نظر آتا ہے اور جو ایسے چھو ہوتا ہے اس کی بھی کوشش ہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا تھانہ مل جائے جو دور دراز کا ہو اور وہاں سے جو ہے میں کم از کم زمینوں کی ہیر پھیر میں پیسہ بنا سکوں زمینوں پر قبضے میں پیسہ بنا سکوں یہ ہو رہا ہے عام ہے اوپن سیکریٹ ہے لوگوں کو پتا ہے اور میں نے آج تک کبھی کسی پولیس افسر کو اس کے پر بات کرتے نہیں سنا کہ کبھی اوپن لیکویس نے کوئی بات کی ہو ہاں ہوتی ہیں نشستیں جن میں جو اس کے پر بات ہو جاتی ہے لیکن کبھی آپ کسی پولیس افسر سے سوال کر کے بھی دیکھ لینا ہے کہ تھانے بکتے ہیں کسی سیاستدان سے سوال کر کے دیکھ لیجئے چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو یا چاہے وہ وزیر داخلہ ہو تھانے بکتے ہیں وہ جو ہمارے ایک سابق سیاستدان بلکہ ہیں موجودہ سیاستدان سابق وزیر آزم ان کا ایک جملہ تھا absolutely not وہ آپ کو سننے کو ملے گا نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوتا صرف کراچی کے تھانوں کی ہم بات کریں تو سب سے مہنگا تھانہ کون سا ہے دیکھیں مختلف وقتوں میں مختلف ہیں جیسے میں نے کہا کہ آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈسٹرک ملیر اور خاص طور پر گڑاب کے علاقے کے تھانے جو ہیں وہ میں زیادہ مہنگ نظر آتے ہیں جہاں جہاں اس وقت زمینیں بچ گئی ہیں اور ان زمینوں پر قبضہ ممکن ہے وہاں کے تھانے جو ہیں آپ کو مہنگے ملیں گے چاہے وہ منگوپیر ہو چاہے وہ سکن ہو چاہے وہ گڑاب ہو اس سارے علاقے جو ہیں بن قاسم ہو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر زمینوں پر قبضے کے معاملات بہت زیادہ ہیں اس لئے جو ہیں تھانوں کے ریٹز زیادہ ہیں سر یہ بات ہو گئی ایس اچوز لیول کی تھانوں کی بات ہو گئی اب ہم آتے ہیں ایس ایس پیز کے اوپر ایس ایس پیز پوسٹنگ کیسے حاصل کرتے ہیں دیکھیں ایس ایس پیز کی پوسٹنگ پسند نہ پسند تو ڈیفنیٹلی اس میں بھی ہوتی ہے اور میں نے اس شہر میں ایک وزیر داخلہ کے گھر کے باہر پوسٹنگ کے لئے ایس ایس پیز اور ڈی ای جیز رنگ کے افسران کو فٹ پاتھ پر بیٹھے دیکھا ہے یہ آپ کے سوال کا جواب ہے سر ایک ایس ایس پی ڈسٹرکٹ میں تائنات ہوتا ہے وہ کیسے گماتا ہے بھی ظاہر بیٹ آتی ہے نیچے سے اوپر تک سارا سسٹم ہوتا ہے جس شخص کو وہ تھانہ میں پوسٹ کرتا ہے اس تھانے دار کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے نیچے سے اوپر تک پیسہ پہنچانا ہے اور جسے ہم ارگنائزڈ کرائم کہتے ہیں یہ ارگنائزڈ کرائم بیسیکلی جو ہے وہ ایس ایچو سے لے کر تھانے سے لے کر اور اوپر تک جو ہے وہ سسٹم کو چلاتا ہے پولیس کے سسٹم کو چلاتا ہے ہوتا کیا ہے اس میں بیسیکلی ارگنائزڈ کرائم کیا ہے اورگنائز کرائم وہ ہیں جو جرم پولس کی مرضی کے بغیر نہ ہو سکے جیسے مثال کے طور پہ جوے اور سٹے کرڑا مثال کے طور پہ منشاعت پروشی کرڑا مثال کے طور پہ کہبہ خانہ یہ وہ کرائم ہیں اس کے علاوہ بھی کئی ہیں اورگنائز کرائم تو سٹریٹ کرائم بھی اورگنائز کرائم میں ہی آ چکا ہے یہ وہ کرائم ہیں جو پولس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے اور پولس کو وہاں سے بھتتا از خود پہنچتا ہے اب جب وہ پہنچتا ہے تو اس میں سے حصہ جو ہے وہ اوپر تک بھی جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس شخص کو بھی پتا ہوتا ہے جس نے پوسٹنگ دی ہے اس کے بھی مقبر خاص موجود ہوتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ علاقے میں یہ 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 کمائی کی اڈے ہیں اور یہاں سے پیسہ جو ہے اسوچو کے پاس آ رہا ہے اور اگر کبھی اسوچو اس میں کوئی ذرا سی بھی ڈنڈی مار لے تو اس کے نتیجے میں جو ہے اس کے خلاف بھی کاروائیاں ہوتی ہیں انہیں ہٹایا بھی جاتا ہے ان کے خلاف جو ہے محکمہ جاتی کاروائیاں بھی یہ کہہ کر کی جاتی ہیں کہ جناب اس نے جو ہے کرپشن کی جب تو اس کرپشن میں کی گنگا میں سب ہی اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں سر ایک ایسے چو مثال کے دور پر دس لاکھ روپے دے کے تائنات ہوتا ہے اور وہ دس لاکھ روپے اپنے ریکاور نہیں کر پاتا اور اس کے درمیان اگر اس کے علاقے میں کوئی ہیپننگ ہو جاتی ہے اور میڈیا کے اندر بات چل جاتی ہے اس کے بعد اس کو موطل کر دیا جاتا ہے تو وہ دس لاکھ روپے کیسے ریکاور کرے گا موطل تو کر دیا جاتا ہے لیکن ہم نے اس شہر میں ایسے افسران بھی دیکھیں جو ایسی موطلی کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ اس تھانے میں لگ جاتے ہیں وہ پیسے پورے ہوتے ہیں اس کے اس وقت پیسے نہیں لیا جاتے اس سے پھر یہ نہیں ہے کہ جناب وہ پیسہ جو ہے آج اس نے یہاں نہیں پورا کیا تو کل کہیں اور سے پورا کر لے گا اور افسران کو بھی پتا ہوتا ہے پیسے لینے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو جس تھانے کی پوسٹنگ دی تھی اس کے لئے جو پیسہ لیا تھا وہ پیسہ ابھی اس کا باقی ہے اس کو وقت سے پہلے ہٹانا پڑ گیا ہے آج وقت افسران بھی آ جاتے ہیں تم کرائم بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے ساتھ ساتھ کرائم تو کنٹرول کرنا ہے وہ تو تمہارا بیسک کام تھا وہ تو تم نے کیا نہیں تمہارے علاقے میں کرائم ہو گیا میڈیا کو تم ڈیل نہیں کر سکے میڈیا میں چیزیں آ گئیں تو اس کے نتیجے میں تو بعض وقت افسران جو ہیں وہ پوسٹنگ نہیں بھی دیتے لیکن ہم نے شہر میں ایک تھانے دار کو کسی ایک تھانے سے موپتل ہونے کے بعد چوبیس گھنٹے میں کسی دوسرے تھانے کا چارج لیتے وہ بھی دیکھا اور ایک ہی نہیں یہ کئی ہیں تو ایک میں ویسے بات کر رہا ہوں برسہ بیلے تذکرہ یہ تو ہوتا ہے چلت تھانے میں بیٹ اور بیٹر یہ دونوں الفاظ ہیں کیا بیٹر وہ ہیں جو ارگنائز کرائم سے آپ کو پیسل آ کر تھانے میں دیتا ہے اور جو پیسل آ کر دیا جاتا ہے وہ بیٹ ہے تھانے کی اور یہ بھی وہی بالکل اسی طرح سے کہ یہ ایک طرح کا اپن سیکریٹ ہے سب کو پتا ہے کہ بیٹ کیا ہوتی ہے اور بیٹر کیا ہوتا ہے صرف تھانے میں ایسے چو کو تھانے کا باپ بولا جاتا ہے اور ہیڈ مورر جو ہے اس کو ماں بولا جاتا ہے یہ دونوں کا رشتہ کیا ہے دیکھیں ایسے چو ہے بیسیکلی ایک ایسا شخص جو تھانے کا انچارج تو ہے لیکن وہ ہر چیز میں انوالب نہیں ہو پاتا اس کو ظاہر ہے پیٹرولنگ بھی کرنی ہے اس کو اگر کسی کیس میں وہ گواہ ہے اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیس میں جو ہے وہ عدالت میں حاضری صبح ہوتی ہے پھر افتران کے پاس میٹنگز بھی اٹینڈ کرنی ہے کوئی بی آئی پی ڈیوٹی آجائے تو اس پہ بھی کھڑا ہونا ہے تو یہ تو ایسے چوز کی وہ ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ماں جو بچتی ہے نا وہ بیسیکلی تھانے کا صحیح معنی میں نظام چلاتی ہے کہاں کون سی نفری بھیجنی ہے کس کو موبائل پہ لگانا ہے کس کو کسی بینک کے باہر لگانا ہے کس کی کہاں پوسٹنگ کرنی ہے یہ سارے کام جو ہیں وہ بیسیکلی ہیڈ مورر کر رہا ہوتا ہے تو ہیڈ مورر کی نوٹ بہت سیادہ اہمیت ہوتی ہے تھانے میں اور اس کی مرضی کے بغیر تو بعض اوقات ایسے چو بھی نہیں چل پاتا اگر وہ جو ہے آپ کسی ایسے چو کو ناکام بنانا چاہے تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے ایڈ مورر کے ایسے چو جو ہے وہ بالکل فارق ہو جائے گا اگر ایڈ مورر کو راضی نہ رکھیں مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے چو کو ایڈ مورر کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے بلکہ بڑنا وہ ناکام ہے بلکہ اچھا سر اگر ہم بات کریں کراچی کے ڈسٹرکس کی کراچی کا ڈسٹرکس جو سب سے اس ٹائم اگر ہم کہہ لیں سونے کی چڑیاں بنا وہ کون سا ہے اور کس وجہ سے بلکہ میں پھر وہیں آؤں گا بیسیکلی تو چونکہ ملی ڈسٹرکس میں اس وقت زمین بچی ہے اور اس زمین کے نتیجے میں ظاہر ہے کمانا بھی ہے اس زمین سے تو وہ ہی اس وقت سب سے سونے کی چڑیاں اگر آپ یہ وڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو ملی ڈسٹرکس کے لئے ملی ڈسٹرکس میں کے جتنے بھی تھانے ہیں ان تھانوں میں ایسی چوز کی تائن آتی اس سے اوپر سب ڈیویزن میں ڈی ایس پیس کی تائن آتی اس سے اوپر ایس پی اور ایس ایس پیس کی تائن آتی یہ سب جو ہے وہ سسٹم کے تحت ہوتی ہیں اور اس سسٹم کو جاہرے چلایا جاتا ہے اور ہمیشہ سے چلایا جاتا رہا ہے اس وقت خاص طور پر چونکہ زمینیں بچی ہی وہیں ہیں اب بڑا عجیب سا آپ کو نظر آئے گا کہ ملی ڈسٹرکس میں آپ کو اگر آپ کراچی کو دیکھیں تو آپ کو یوں نظر آئے گا کہ جیسے ملیر کو یوں بنائے گیا ہے کہ اس میں شہر کا جتنا مضافات ہے وہ سب آجائے منگو پیر اور سرجانی بظاہر جو ہے ڈسٹرکس سینٹرل سے ملتے ہیں منگو پیر ویسٹ سے ملتا ہے لیکن یہ سب جو ہیں آپ کو ملیر میں ہی ملے گیا سکھن کہیں ہے قرنگی سے ملتا ہے بن قاسم قرنگی سے ملتا ہے ادھر ہے لیکن یہ سارے تھانے جو کراچی کے مضافات پر مشتمل ہیں یہ آپ کو ایک ڈسٹرک میں ملیں گے اور یہ ڈسٹرک ہے ملی ڈسٹرک صرف ملی ڈسٹرک کیا بات ہو رہی ہے ملی ڈسٹرک اس وقت واقعی سونے کی چڑیہ ہے ہم نے سنا ہے کہ وہاں جو تائنات ایس ایس پی ہوتا ہے وہ بہت سے سیاسی گھرانے بھی چلاتا ہے ہمیشہ سے ہوتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور میں تو کہہ سکتا ہوں کہ بچھلے ایک شاید کوئی دو دہائیوں سے ہی ہو رہا ہے اور بہت سے ہاؤسنگ پروجیکٹس جو ملیر میں بنے ہیں ان ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے زمینیں خالی کرانا یہ ملیر میں تائنات ہونے والے ایک کانسٹیبل سے لے کر ایس ایس پی تک کی ذمہ داری تھی اور اس کے نتیجے میں جو ہاؤسنگ پروجیکٹس وہاں بنے ہیں ان ہاؤسنگ پروجیکٹس کے مالکان کے سیاسی گھرانوں سے تعلقات تھے سیاسی افراد سے تعلقات تھے اور اب تھوڑے سے خراب ضرور ہوئے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ گھر تو وہیں سے چل رہا تھا کہ پیسہ جو ہے وہ اوپر ہی اوپر بالا ہی بالا بھی جا رہا تھا اور کچھ یہاں سے آکے بھی جا رہا تھا تو یہ تو ہوتا آیا ہے یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا سر انٹیریئر سنگ کی بات کرنے کچھے کا علاقہ ہے کچھے کے ڈاکو کیوں نہیں سنبھالے جا رہے ہیں کچھے کے ڈاکو کیوں نہیں سنبھالے جا رہے ہیں اس لیے کہ پکے کے ڈاکو سنبھالنا نہیں چاہتے ہیں دیکھیں میں تو اس بات پہ ہل کے رہ گیا تھا جب کچھ ہر سے پہلے میرے سامنے ایک سٹوڑی یہ آئی کہ کراچی کے علاقے میں بھتہ مانگا گیا اور بھتہ جو ہے وہ کچھے سے مانگا گیا اور بھتہ نہ دینے پر کچھے کے ڈاکو نے آ کر یہاں پر ایک شخص کا مرڈر کر دیا سچل کے علاقے میں بہتہ ہے یہ لگتا ہے کہ جی میں کوئی کتابی بات کر رہا ہوں میں کوئی ایسی انوکھی بات کر رہا ہوں اور ریکارڈ پر ہے ایف آئی آر اس واقعے کی کچھے میں ڈیفنیٹلی آپریشن کرنا مشکل ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو ایک وجہ پلس کی جانب سے بتائی جاتی ہوئی ہے کہ چونکہ وہ دریہ کے ساتھ جو کچھے کا علاقہ ہے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں ڈاکو جا کر اور ان تک رسائی پولس کے لئے ممکن نہیں ہے اور جب تک پانی نہ اتر جائے اس وقت تک وہاں جائے نہیں جا سکتا تو پانی اتر گیا اب جا کے کر لو نہیں کرتے کئی مہینوں سے یہ کہانی سنائی جاری ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جان محمد مہر کے قاتلوں کو پولس کیوں نہیں گرفتار کرتی جان محمد مہر کے قاتل کچھے میں جا کے بیٹھے ہیں میں پولس وہاں کیوں نہیں جاتی صحافی جا کر وہاں پر اس جگہ سے اپنی لائیو لوکیشن شیئر کر چکے ہیں کہ جی میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں جان محمد مہر کے قاتل موجود ہیں جب میں یہاں پہنچ سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں آسکتے نہیں جاتی پولس کیونکہ ویل نہیں ہے ویل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے ویل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھے کے ڈاکو بھی ایک ٹول ہیں ان سیاستدانوں کا ٹول ہیں جو کچھے کے علاقے سے ملہکہ علاقوں میں اپنی سیاست کرتے ہیں انہیں جب کسی کو ڈرانا دھمکانا ہوتا ہے تو ان کچھے کے ڈاکو کو استعمال کیا جاتا ہے میں آپ کو یہ مثال پیش کر دیتا ہوں رانی پور کے پیر کی حویلی میں فاطمہ نامی ایک بچی جو ہے جن سے زیادتی کا نشانہ بنائی جاتی ہے اور مر جاتی ہے جب یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا گیا تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو آئی تھی اور وہ ویڈیو جو ہے اس ویڈیو میں سکھر اور خیرپور کے صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ ہم کچھے کے ڈاکو صحافیوں کی جانب سے رانی پور کے پیر کو اس واقعے میں ملوث کرنے اور ان کے لئے ان کے خلاف ریپورٹنگ کرنے پر ہم انہیں قتل کر دیں گے بسیکلی جو ان علاقوں سے کچھے کے علاقے سے جو ملحقہ لوگ علاقے ہیں وہاں کے سیاستدان ان کو وقتاً فوقتاً استعمال کرتے ہیں الیکشن میں خاص طور پر استعمال کیا جاتے ہیں یہ لوگ آپ ووٹ نہیں دو گئے تو آپ کے لئے ایک ٹول ہے آپ کچھے کے ڈاکووں سے کام لیتے ہیں جو آپ کبھی پولیس سے کام لیتے ہیں جنہیں میں پکے کا ڈاکو کہہ رہا ہوں اور کبھی کچھے کے ڈاکووں سے کام لیتے ہیں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں وہی سیاسی گھرانہ جیتنا چاہیے وہی سیاسی پارٹی جیتنی چاہیے جس کا فرد کا اچھے تعلق کچھے سے ہیں سر کچھے کے ڈاکووں کی کراچی تک رسائی کس نے بنائی دیکھیں اس حوالے سے میں کوئی بات کروں گا تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں پولٹیکل بات کر رہا ہوں تو میں اس کے اوپر کوئی بات اس لیے نہیں کرتا کہ فائدہ نہیں ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہوا تو یہ پچھلے میں سمجھتا ہوں دس بارہ سالوں میں یہ سب کچھ جو ہے وہ بہت تیزی سے ہم نے بدلتے دیکھا ہے اس شہر کو بہت تیزی سے بدلتے دیکھا ہے اور اس شہر کی جو ڈائنیمکس کہہ لیں اور اس شہر کی جو ایک ہم اسے کیا کہیں گے کہ اس شہر میں جو ایک جغرافیکل جو چینج آ رہی ہے جغرافیکل تو نہیں صحیح یوز ہوگا اس میں وہ چینج آ رہی ہے کہ اس شہر کا جو مقامی ہے وہ اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے بہت تیزی سے جا رہا ہے جسے ہمارے ایک سینئر بیورکریٹ جو اب نہیں رہے بیورکریٹ وہ کہتے ہیں کہ کراچی سے لوگوں نے تیسری ہجرت کی ہے اور وہ ظاہر یورپ کے اور دیگر ممالک میں جا کر جو ہیں وہ آباد ہو رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو یہاں کی ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ مختلف علاقوں سے لوگ آ کر اس شہر میں بہت تیزی سے بسے ہیں پیشلے دس سالوں میں اور چونکہ اس میں ایک خاص طبقہ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے تو وہ طبقے نے بسکلی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کچھے کے ڈاوکوں کی کراچی تک رسائی بڑھائی ہے اور کچھ ہمارے ہاں جو ہیں وہ قدرتی آپ بھی کیش ہوئی ہیں سر کراچی کے کس تھانے میں کون سے بڑے بڑے جرائم ہوتا ہے جیسے کہ بہت سے تھانے ایسے ہیں اس کی حدود کے اندر کسی کے اندر شراب کا کاروبار ہوتا ہے کسی میں آئیس کا کام ہوتا ہے کسی تھانے حدود کے اندر اسلے کی فروق ہوتی ہے پھر سر کراچی کے اگر ہم شہر کی بات کر لیں اور جس میں جتنے جو تھانے موجود ہیں بہت مشہور ہیں ان میں سے کون کون سے تھانے دیکھیں کراچی بہت بڑا ہے ایک سو سے زائد یہاں تھانے ہیں ہر تھانے کے اپنی ایک حدود ہے اور حدود میں ہونے والے جرائم دوسرے تھانے سے کچھ مختلف بھی ہیں بعض جرائم تو ظاہر ہیں وہ قرائم آپ کو تک بنا ہر تھانے کی حدود میں ہی ملے گا کہیں جو ہے ہو سکتا ہے نہ ہو تو دوسرے انداز میں ہو رہا ہوتا ہے یعنی اب اگر میں یہ کہلوں کہ شہر کے پوش علاقوں میں کیا منشاعت استعمال نہیں کی جاتی آج کل تو سب سے زیادہ وہیں استعمال کی جاتی ہے تو وہاں وہ کس طرح سے بکتی ہے تو وہ ایک ڈیفرنٹ تو اس کا ایک طریقہ کار ہے اور وہی منشاعت اگر آپ کہیں کہ لیاری کے کسی تھانے کی حدود میں اس کا بیچنے کا طریقہ کارڈ ریفرنٹ ہے ناشا وہی ہے جو آئیس کی صورت میں ہوش علاقوں میں بکرائے اور ناشا وہی ہے جو آئیس کی صورت میں لیاری اور اس جیسے دوسرے علاقوں میں بکرائے لیکن دونوں جگہ جو ہے اس کے ریٹ بھی مختلف ہیں اس کا اورگرائز ہونے کی وجہ سے تھانے کو پہنچنے والی بیڑ بھی مختلف ہیں اسی طرح سے جو دیگر کرائم ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ جناب اگر اس وقت ایک بہت بڑا کرائم جو ہے کراچی میں ہو رہا ہے جس ہم ارگنائز کرائم کہتے ہیں وہ ہے گھٹکر اور ماوے کا کرائم بظاہر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کو پولس کی جانب سے بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس ہے یہ پکڑنا ہے اس کے نتیجے میں اس کے ریٹس بڑھے ہوئے کسی بھی چیز کی اوپر جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ والا کرائم کنٹرول کرنا ہے تو اس کرائم سے لوگوں کے پولیس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اس وقت اس میں اترین سر اگر آپ ایرانی ڈیزل کی سمیگلنگ ایرانی آئل کی سمیگلنگ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو وہاں پہ یہی ملے گا تو مختلف تھانوں کی حدود میں مختلف کرائم ہوتے ہیں کراچی کے چونکہ سور سے زائد تھانے تو ایک ایک کر کے تو ظاہر میں نہیں بتا سکوں گا لیکن آور آل میں نے آپ کراچی کے ایک نقشہ بتانے کی کوشش کی ہے سر کراچی میں آئیس کا نشہ عام ہو چکا ہے اور پوش علاقوں کے نوجوان نسل تقریباً اس کی ایڈکٹ ہو چکی ہے تباہ ہو گئی ہے کیا بار آئیس کی باتیں شروع ہوئیں آئیس کے استعمال کی تو اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ نشہ پوش علاقوں کے جو پڑھے لکھے گھرانے ہیں ان کے بچوں سے ہی شروع ہوا اور آج آپ دیکھ لیجئے تو آپ پوری طرح سے اس کی لپیٹ میں نظر آئی پارٹیز ہوتی ہیں پارٹیز میں بہت آسانی سے مل رہا ہوتا ہے اور ڈانس پارٹیز اس وقت شہر کے پورش علاقوں میں ایک عام سی بات بن چکی ہے اور کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اس پارٹی کے اوپر کوئی ایکشن لے لیں اگر کوئی ایکشن کسی وقت ہو بھی جائے تو اس میں بھی صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ پارٹی آپ ختم کر دیں پارٹی ایف آئی آر نہیں ہوتی ڈانس پارٹی کے اوپر بہت ہی کم ہم نے شہر میں ایف آئی آر ہوتی دیکھیں اور ڈانس پارٹیز کی بعض وقت جو ویڈیوز آ جاتی ہیں تو میرا سر شرم سے جگ جاتا ہے کہ یہ ہمارے نوجوان ہیں جن کے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کا مستقبل ہے خیر اصل بات تو یہ ہے کہ ان علاقوں میں رہنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ ڈویل نیشنل ہوتی ہے انہیں ملک سے باہر چلے جانا ہے انہیں یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے والدین کے سیاسی کنیکشن ہیں یا پھر بیوروکریٹک کنیکشن ہیں یا خود بیوروکریٹ ہیں یا پھر وہ بزنس منز ہیں تو ان کا اس سرزمین سے تو کوئی ناتا نہیں ہے وہ تو کہیں اور کے لئے اپنے بچوں کو پیدا میں انہیں یہ آزادی نہیں ہے کہ اس طرح سے نشا کر سک سر یہ جو مافیا ہے آئیس نشا یہ کیسے کام کرتی ہے دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا یہ اورگنائز ہو چکے ہیں ان تک تعلیمی اداروں سے جو چیز زیادہ ہوئی کہ تعلیمی اداروں تک جو رسائی ہوئی ہے وہ اس کے مختلف طریقے تھے مختلف کالجز میں یونیورسٹی میں جو کینٹینز ہیں وہاں پہلے رسائی ہوئی وہاں سے ملنا شروع ہوا کینٹینز کا عملہ ملویس پایا گیا ہے مختلف وقتوں میں کالجز کا یونیورسٹی کا عملہ اس میں ملویس پایا گیا ہے جو نیٹورک کے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو اپنے نیٹورک میں لے لیتے ہیں اور ظاہر ہے وہ اس بات کے اچھے پیسے دیتے ہیں کہ تم اگر یہ بیچ پاؤ گے تو تمہیں اس کے پیسے ملیں گے اور اچھے پیسے ملیں گے اس کے نتیجے میں اس نیٹورک سے جڑتے چلے جاتے ہیں لیکن جو منشیات کی ترسیل ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کا جانا ہے اس میں ہمیں جو ہیں وہ گداغر خاص طور پہ بیکاری جو ہیں وہ ہمیں ملوث پائے گا ہے چاہے وہ کڈنیپنگ پور رینسم ہو چاہے وہ بچوں کا اقواہ ہو چاہے وہ گھروں میں ہونے چوریاں ہو ان کے لئے مقبریاں ہو چاہے وہ کسی کی ریکی ہو چاہے وہ اس اسلح کی یا منشیات کی ترسیل ہو اس سب میں بیکاری معافیہ گداغر معافیہ انوالو ہوتی ہے تو اس میں بھی ان کا بہت بڑا قدار ہے اور اپنا رول پلے کر رہا صرف قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے اوپر قابو پانا نہیں چاہتے یا وہ بے بس ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں نیت کی کمی ہے قابو نہ پانے کا جو ورڈ ہے نا یہ مجھے حضم نہیں ہوتا کیونکہ میں نے اس شہر میں دیکھا ہے کہ جب پولیس نے کچھ کرنا چاہا تو اس نے کور کمانڈر پر حملے کے ملزیمان بھی گرفتہ کر لی اور ایک دی آئی جی صاحب کا بکرا بھی برامت کر لیا جس میں نہ کوئی ٹریکر تھا نہ اس میں کوئی نمبر پلیٹ تھی کیونکہ برامت کرنا تا بکرا ہے یہ کیا کہانی ہے ایک ڈی آئی جی صاحب کوربانی عیدے کوربان سے پہلے بکرا چوری ہو گیا اور انہوں نے اس ایسی تیسی کر دی اور اب اس ایسی کو بکرا برامت کرنا تھا اور بکرے میں آپ کوئی ٹریکر لگ سکتا ہے نہ اس میں کوئی اور سہولت ہے نمبر پلیٹ کی سہولت ہے کہ آپ تلاش کر لیں پلیس کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس شہر میں ایک موقع کے اوپر جو کراچی آپریشن ہے وہ پلیس کے کندھے پر رکے کیا گیا پلیس ریکارڈ کے مطابق میں دیکھوں تو ایک کامیاب آپریشن کیا ہے ایک الگ بات ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں جو شہر کے نوجوان پر مشتمل پلیس کے افسران کو کمان دی گئی پلیس دیا گیا تو پلیس کرنا چاہے تو سب کر سکتے صرف کور کمانڈر حملہ کیس اس کے ملزمان کیسے گرفتار ہوئے تھے کور کمانڈر حملہ کیس کے ملزمان کی گرفتاری بڑی مزی کی ہے کور آوالی ٹاور کے باہر دھماکا ہوا پی ای سی کے باہر دھماکا ہوا مرینہ کلپ کے باہر دھماکا ہوا کراچی کے علاقے میں ایک تھانے میں گھس کر پلیس والوں کو قتل کیا گیا بلوچ کالونی کے بریج کے نیچے کھڑے ہوئے رینجز کے ہلکاروں کو قتل کیا جو تھے حسین سلیم حیات وہ اپنے کورکمنڈر ہاؤس سے نکلے ہیں اور جیسے ہی کلپٹن بریج کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں پر پولیس کی وردی میں پہلے سے کھڑے ہوئے لوگوں نے ان پر فائرنگ کی ہے اس کے نتیجے میں چھے فوجی جوان وہ شہید ہوئے تھے ایک وہاں سے گزرنے والے راگیر بھی ایک آت تھے جس میں ایک خاکروب بھی تھا اور انہوں نے وہاں پر ایک عدد جو ہے وہ ہائیس اس کلپٹن بریج کے ساتھ الٹی کر کے کھڑی کی تھی اور وہاں سے انہیں جو ہے وہ فائرنگ کرنا تھی کورکمانڈر کے کافلے کے اوپر کورکمانڈر تو اس واقعے میں بج گئے اور ملزمان جو ہے وہ حملہ اور اپنی کامیاب واردات کر کے وہ پرار ہو گئے انہوں نے کیا یہ تھا کہ انہوں نے اس ہائیس وین میں بھی ایک بم پلانٹ کیا تھا اور اس وقت کوشش یہ کی جاتی تھی کہ طریقے کاری ہوتا تھا کہ موبائل فون کے ذریعے کال کرتے تھے اس پر کال ریسیو ہوتی تھی تو بلاسٹ ہوتا تھا جب کورکمانڈر روڈ سے نکل کر مین روڈ کے اوپر آئے تو وہاں پر ایک چھوٹا دھماکہ بھی کیا گیا تھا اس دھماکے کے نتیجے میں سگنل جیم ہو گئے کچھ وقت کے لئے اور دوسرا دھماکہ ہے وہ نہیں ہو سکا جو ملزمان نے حملہ آور پلان کیا تھا بقائرہ جب تفتیش شروع ہوئی اور اس ہائیس وین سے وہ باوم ملا تو اس باوم کے ساتھ جو موبائل نصب تھا اس موبائل میں جو سم لگی تھی اس وقت تو یہ اتنا زیادہ ڈیٹا بیٹا کا نہیں ہوتا تھا مسئلہ کہ یہ فون کس کے نام ہے یہ بھئی لمبی کہانی ہے کہ کیسے ہمارے موبائل فون کمپنیز نے قرائم کو بڑھانے میں اپنا رول پلے کیا خیر تو اس موبائل پر جو کالز آئی تھی مختلف نمبروں سے آئی ہی تھی لیکن ایک نمبر جو کومن تھا پلیس نے اپنی تفتیش شروع کی شہر سے مشتبہ لوگ اٹھانا شروع کی ایک مشتبہ شخص کو جب پلیس نے گرفتار کیا تو جب وہ اسے موبائل میں بٹھا رہے تھے وہ شک کی بنیاد پر ایک سم اپنے مو میں ڈال کر اسے چوانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا اس نے کچھ مو میں ڈالا ہے وہ یہ سمجھے کہ شاید اس نے کوئی خود کشی کرنے کے لئے کچھ مو میں ڈالا خیر اس کو پکڑ اس کے جبڑے بڑے بڑے ٹکے اس کے سم نکالے گئی جب وہ سم نکالی گئی اور بعد میں وہ سم جب اس موبائل میں لگا کر کال کی گئی یہ وہی نمبر تھا جو اس ہائیس وین میں لگے بم کے اوپر جو موبائل تھا اس پہ جو اس نمبر سے کال آرہی تھی یہ وہی نمبر تھا تو ان کی دوبارے نہیں آرہ ہو گہتے اس رات ہم نے تو چھکا مار دیا اور چھکا بھی نہیں اس سے بھی کچھ زیادہ ہو پر تو یہ پولیس کی کامیابی تھی پولیس کو ملزم ہاتھ لگ گیا جو کورو کمانڈر ہی نہیں بلکہ شہر میں ہونے والے کئی کرمنل واقعات میں کئی حملوں میں کئی مکم لندن جو ہو چکی اس کا کردار اہم تھا اور یہاں سیکٹر کمانڈرز ہوتے تھے سیکٹر ان چارج کو اس وقت سیکٹر کمانڈر کے اختیارات میں لے ہوتے اگر کسی پولیس والے پوسٹنگ لینی ہے تو جا کر بڑے اہم لوگوں کے پاس جا پوسٹنگ حاصل کرتے تھے علاقائی جو فیصلے ہوا کرتے تھے سیکٹر ان چارج کے پاس جا بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے تو سب تھوڑا سا پاس میں جا کر کس طریقے سے کام کی جاتے تھے اس کے بارے میں تھوڑا سا رہا ہے لیکن ایم کی جو اصل کامیابی تھی نا وہ یہ چارج بہت بڑی چیز ہوتا تھا اور یونٹ ان چارج بیسیکلی اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ایسی چو لیویل کا آدمی ہوتا تھا اور اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا تھا اور یہ بار ٹھیک ہے کہ اس وقت جو علاقہ ایم پی یا کبھی کانسلر بھی یہ بھی یونٹ ان چارج کو جواب دے ہوا کرتے تھے اور ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ آکے یونٹ میں بیٹھیں گے اور وہ عوام کے مسئلے ان تک آتے تھے اور وہ اس کے لئے حل کیا کرتے جو بعد میں وہ ہی سیٹ اپ مشرف صاحب جو کسی طرح جو ایک نیا سیسٹم بنایا تھے لوکل بوڈیز کا اس میں بھی وہ لے کر آئے تھے مسالحت کا کردار ہوگا اور مسالحت کمیٹی ہوا کرے گی یونین کانسل کے اندر میں تو یہ بیسکلی ایمکیم والا ہی کانسپٹ تھا تو یہ بات حقیقت ہے کہ ایمکیم نے اپنا ایک ہیومن انٹیلیجنس کا جو نیٹ ورک بنایا تھا یہ نیٹ ورک یہی بیسکلی سب سے بڑی پرابلم بھی تھا کراچی آپریشن کرنے والے لوگوں کے لیے بھی اس نیٹ ورک کے ذریعے ایمکیو ایم عوام میں اتر چکی تھی اور عوام میں اترنے کے بعد کوئی بھی ان کے لیے پرابلم نہیں ہوتی تھی کہ لوگوں کے گھروں کے مسئلے وہ حل کر آیا کرتے تھے بعض مسئلے گن کے بنیاد پر ہوتے تھے بعض دباؤ کے بنیاد پر ہوتے تھے بعض کسی اس میں بھی ہو جاتے تھے کہ فلان کو فیور نہیں کرنی ہے لیکن اس سے فرض کر لیجی دس پانچ گھرانے ان پانچ گھرانوں سے جڑے ہوئے لوگ مکم کے ہو گئے نا یہ بہت کیا مکم نے اور ہم نے دیکھا درخواستیں عوامی مسئلوں کی کانسلر کے پاس نہیں جاتی تھے سیکٹر آفیس میں آتی تھے تھانوں کے خلاف پلیس کے خلاف اپلیکیشن جو ہیں سیکٹر ہوا کرتے تھے ان فیصل کو امپلیمنٹ کرانے میں جو امینیز اور امپی ایز ہوا کرتے تھے وہ اپنا کردار ادا کرتے تھے سیکٹر انچارج نے کہہ دیا یہ کرنا ہے تو امینیز امپی ایز نے وہ جواب دے ہوتے تھے بیسکلی امپی ایم نے اپنے نیٹورک بہت زبردست بنا لیا تھا ایک دور میں اور اس نیٹورک کے نتیجے میں امپی ایم نے شہر کے اوپر رول کیا ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا آج ظاہر ہے وہ سیٹ اپ اس طرح کا نہیں ہے اور امپی ایم کی کمزوری کی وجہ ہی آج سب سے بڑی یہ ہے کہ امپی ایم میں ڈیویجن سکتا ہوں اور جو ہیمن انٹیلیجنس کا نیٹورک تھا وہ امپی ایم کے پاس نہیں رہا صرف امپی ایم کے یونٹ انچارج ہوگی اتنے مضبوط کیسے کہ ایک ایس ایچو ان کے پاس جا کر بیٹھ رہے اس لیے کہ اس شہر میں جب الیکشن ہوتے تھے تو یہ الیکشن سے میں ایم کی ایم سویپ کرتی تھی اس شہر سے تو جب اس شہر کی جو پوری طاقت ہے جب ایک جماعت کے پاس ہو تو ظاہر ہے شہر میں لگنے والا ایسی چھو تو کیا شہر میں لگنے والا ڈی آئی جی بھی جو ہے وہ پوچھے گا اور جس شہر میں ایک ایک سو بیس گز کے مکان میں ملک کا وزیر آزم یا ملک کی وزیر آزم چل کر آ رہی ہو اور وقت آ رہے ہو سیاست دان تو ظاہر ہے وہاں آپ اتنا سے اس کی حیثیت کو اہمیت کیا میں اپنی طاقت کو منوایا تھا سر آپ نے مہترمہ بن عزیر گھٹو صاحب کا نام لیا 27 دسمبر 2007 بی پی کو شہید کیا گیا کراچی کے اندر 27 دسمبر کو کیا صورتحال تھی آپ اس وقت موجود تھے گراؤں میں نے اپنے جسم میں ایسی سنسنی اس دن کے علاوہ پہلے کبھی یا بعد میں کبھی محسوس نہیں کی جب 27 دسمبر کو راول پنڈی میں وہ ایبام دھماکے میں بی بی کے زخمی ہونے کی خبر تو آ گئی تھی اور میں اپنے نیوز روم میں کھڑا ہوا تھا تو یہ خبر آئی کہ بی بی نہیں رہی ہم نے خبر چلائی نہیں تھی تو وہ ایک سنسل نہیں تھی نا میں نے وہ اپنے جسم میں وہ پہلے کبھی محسوس نہیں گئے خیر اس سے پہلے کہ ہم خبر چلاتے ہم نے آفس کے جو سٹاپ تھا ریپورٹرز خاص طور پر انہیں مختلف علاقوں میں نکالنا شروع کیا میں بھی نکلا میرے ساتھ ایک اور بھی ریپورٹر تھے ہم دونوں جب بہار نکلے ہیں تو شہر میں کسی حد تک یہ خبر آنا شروع ہو گئی تھی اور جاہر دھماکہ ہی بہت بڑی بات تھی دھماکے رییکشن آنا شروع ہو گیا تھا اور ہم جب شہر فیصل پر تھے تو شہر فیصل پر ہو آلنگ تھا اور یہ حال تھا کہ تمام لائٹس بن اندھیرہ گپ اور مجھے یاد ہے کہ پیچھے بیٹھا تھا ساتھی ریپورٹر آگے بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے میں دیکھا کہ ایک شخص بلوچ کالنی کی بریج کے نیچے مجھے لگا کہ کوئی ہی بلس ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے تو میں نے ہاتھ اٹھا ہے تو میں نے آواز لگا تارک سنبھل کے اور اتنے میں اس شخص کے ہاتھ سے نکلا پتھر آ کر ہماری سکرین پہ لگا سائیڈ گلاس پہ لگا تارک کے سر پہ لگا اس سے زخمی بھی ہوا یہ تو خیر میں ایک فیکٹری کو جلائے جانے کی تلہ پر وہاں پہنچا تھا تو وہ بہت بڑی فیکٹری تھی بہت بڑے ایریے پہ پھیلی ہوئی فیکٹری اور وہ پوٹی جلائی جا چکی تھی اس فیکٹری کا کوئی حصہ نہیں بچا تھا اور اس فیکٹری میں جل کر چار خواتین جا بہا کوئی تھی مجھے اس وقت کی پنجاب کالونی کا ایریہ یاد ہے کہ جہاں جب ہم پہنچے تھے تو لوگ گاڑیاں ہی گاڑیاں جل رہی ہیں اتنی گاڑیاں شاید ہی کہیں جلی ہوں اس رات کراچی کے لوگوں کی جلی ہیں املاق کو بے پنہ نقصان پہنچایا گیا اور نو ڈاؤٹ بی بی کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے میں انہیں ایڈلائز کرتا تھا لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کراچی سے لے کر اور اگر ہم اندرون سندھ کی بات کریں تو جو نیشنل ہائیوے ہو یا سپر ہائیوے ہو اس پر جس طرح سے مختلف ٹرانسپورٹرز کی گاڑیاں جلائی گئیں نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ اس وقت ایک میں سمجھتا ہوں کہ ویو چلی اور اس کے پیچھے بہت سے سیاسی واقعات بھی ہو سکتے ہیں کہ پہلے بھی ایک صوبے کے وزیر آزم کو فانسی لٹکا دیا گیا پھر ایک صوبے کی وزیر آزم کو مم دھماکے میں شہید کر دیا گیا لیکن اس کے بعد جو میں ایڈمائر کرتا ہوں ہمیشہ وہ آسل ترداری کے جملے کو کرتا ہوں کہ اس شخص نے کہا پاکستان خف دے تو دیفنیٹلی لیکن وہ ستہی دسمبر شام اور ورات میری زندگی کی خوف ناکرات میں سے کیا یہ سب پلانٹڈ تھا نہیں میں نہیں سمجھتا کہ جو رییکشن تھا وہ پلانٹڈ تو ظاہر نہیں تھا ہاں بی بی پر حملہ ضرور پلانٹڈ تھا لیکن بی بی پر حملے کے بعد جو کچھ ہوا وہ پلانٹڈ نہیں کہا رییکشن تھا اور بی بی سے محبت کرنے والوں کا یہ رییکشن نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ رییکشن بی بی پر حملے کا رییکشن تھا صرف بارہ مئی کی اگر ہم مار کر رہے بارہ مئی کی کیا صورتحال تھی جب آپ موجود تھے فیل میں بارہ مئی کی کیا صورتحال بارہ مئی کی صورتحال یہ تھی کہ جب لائیو ریپورٹنگ کر رہا تھا تو میرے انکر اور کامران خان بھی ایک موقع پہ میرے ساتھ تھے اسٹوڈیو سے تو وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ پہہیم آپ کے پیچھے گولیوں کا شور بہت زیادہ ہے بچ کے ریپورٹنگ کریں یہ حال تھا اس انشارہ پیسل اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس اطلاع آئی کہ ہماری ایک کیمرمن اور ڈریور جو ہیں وہ کسی جگہ پر فز گئے ہیں اور ہر طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے میں اس وقت ڈگروڈ کے مقام پر تھا اور ڈگروڈ ہی وہ مقام تھا جہاں سے پہلی بار فائرنگ وائرنگ شروع ہوئی اور ایم کیم نے ڈگروڈ کے مقام پر ایک طرح سے اپنی پوزیشن لی ہوئی تھی اور ایک جانب سے جو راستہ راشد منحاس کی طرف سے آتا ہے وہاں سے ایک این پی کی ریلی نے آنے کی کوشش کی اور ایک ریلی شار فیصل پر سامنے کی طرف سے آئی تھی اور اس مقام کے اوپر پہلا کلیش ہوا بے پناہ گاڑیاں جلادی گئیں تھانے کے بالکل سامنے خیر جب یہ اطلاع آئی تو حماد صدیقی اس وقت وہیں کھڑے ہوئے تھے میں نے حماد سے کہا کہ ہمارے دو لوگ تھوڑا سا آگے وائرلیس گیٹ کے پاس فسے میں اور آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ ہمارے لوگوں کو سیف کریں اس نے کہا میرے پاس بیت لا آگئی آپ جائیں پہلان جگہ پہ چلے جائیں اور وہاں آپ کے لوگ موجود ہیں اور آپ کے آپ کے لوگوں کو ریسکیو کرا دیں جب میں اس جگہ پہنچا ہوں تو ہمارا کیمرمن تاج اور ایک اور ایک ڈرائیور وہ ایک جو مسافر بس تھی اس کے نیچے لیٹ کر اپنی جانے بچا رہے تھے جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہ دیکھا کہ ہم ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ جگہ پہنچ ہے جب میں گاڑی سے اترا تو انہوں نے مجھے دیکھ کہ اچھا آ گیا آپ کے بندے فلان گاڑی کے نیچے ہیں انہیں کال کر کے بلال لیں تو ان کے ہاتھوں میں مزی کی بات تھی بتانے کی ہوئی تھی میں نے الیم جیز جو ہیں وہ سرکاری گاڑیوں کے اوپر لگی دیکھی ہیں لیکن یہ میرے لئے پہلی بار تھا کہ میں نے کسی فرد کو ایل ایم جی اٹھایا دیکھا اور اس کا پٹا دوسرے شخص نے اٹھایا وہ تو خیر میں نے تاج وغیرہ کو فون کیا اور ان کو کہا آپ لوگ نکل کر آئیں تو سے جانے دیا گیا تو بہت کچھ دیکھا ہے اس دن اور لیکن وہ ایک ہنگامی دن تھا لیکن اس دن کا جو اینڈ تھا اس دن کا جملہ میں نہیں حضم ہوتا افتخار چودری جو اس وقت چیف جسٹس تھے معذول کیے گئے چیف جسٹس انہوں نے کراچی آنا تھا اور انہیں یہاں خطاب کرنا تھا مقلا سے انہیں آنے سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا تھا اور ظاہر ان کی جو لڑائی تھی وہ مشرف کے ساتھ تھی مشرف نے اسلام آباد میں ایک جلسہ کیا اور اس جلسے میں اس نے مکہ لہرا کہا تھا کہ کراچی میں عوام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے یہ عوام کی طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا بلوچ کولونی کا مقام بھی بہت اہم تھا بلوچ پل کے اوپر سیاسی جماعت کے کارکنان موجود تھے اس دن ہم نے دیکھا کہ ایمبو لینز پہلی بار آئی تھی اس لے کر ماں مہنچ پہلی بار آپ نے دیکھا ہم نے ماضی میں ریپورٹ کیا ہے درجون اوبار شیر داخلہ وسی مختر تھے اور اہم کیم خود اس بات کو مانتی ہے کہ بارہ مئی کو کے واقع کی وجہ سے وہ انیس سو اٹھاسی میں واپس چلے گیا کیونکہ وہ اہم کیم جو مہاجر قومی مومنٹ سے بننے کے بعد متحدہ قومی مومنٹ میں کنورٹ ہوئی تھی اس بارہ نقصان ہوا ہے بارہ مئی سے بہت زیادہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ بارہ مئی کے مرزمان کدھر ہے آج تک کسی کو کیفرہ کردار تک نہیں پہنچا جا سکتا تو جہاں ریاست کی سپورٹ آجائے تو وہاں پھر ایسے علمی جنم لیتے ہیں صرف ایم کیم کے اسکری ونگ کی بات کر لے وہ اتنا مضبوط کیسے ہے مضبوط تھا اب تو نہیں اس وقت تھا جیسے میں نے کہا ایک عوامی نمائندہ جماعت تھی تو اس کے نتیجے میں ایم کیم اس وقت سیاہ کرے یا سفید کرے اس کے لئے تو سب علاؤ تھا اور چون کہ ہیمن انٹیلیجنس ان کی بہت زیادہ تھی اور اس ہیمن انٹیلیجنس کی بنیاد پر جو انہوں نے نیٹورک قائم کر لیا تھا اس بنیاد پر ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی تقریبا ناممکن تھی آپ کے دونوں آپریشن اٹھا کے دیکھ لی جو چاہے 92 کا آپریشن ہو چاہے 96 آپ دونوں آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ جناب آپ ایم کیم کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ڈوزار تیرہ سے پہلے تک جو دوزار تیرہ سے آپریشن چروع ہو اور دوزار سولہ تک جو چلتا رہا اس وقت تک آپ نے الطاف حسین کی تقریر کے اوپر پابندی نہیں لگا دی اس وقت تک آپ ایم کیم کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو اور آج بھی یہ کہنا میری سمجھ میں تو ایک حماقت ہوگی کہ جناب آپ الطاف حسین کی ایم کیم کو ختم کرنے میں کامیاب ہوگئے میں آفاق احمد کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو وہ یہ ہوگئے تو جو ایم کی موجود شکل آج نظر آتی ہے وہ تو یہ ہے سر ولی بابر کیس ولی بابر کو کس نے شہید کیا اور کیوں شہید کیوں کے معاملے میں تو جو باتیں ہیں وہ تو یہ ہی ہیں کہ جی وہ الطاف حسین کی اہلیہ کا جن سے بہت زیاد تھا اس لیکن میرے پاس ایسی کوئی مستند اطلاع نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات تھی ہو سکتا ہے ایسا ہو ولی میرا بہت اچھا کلیک تھا اور میں شاید اپنے بچوں پر اتنا نہیں رویا جتنا میں ولی پر رویا تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرا آپریشن ہوا تھا میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا تھا میں وکر یوز کر رہا تھا اور وکر کے ذریعے میں باسی شہید اسپتال پہنچا تھا جس وقت مجھے اطلاع آئی تھی اور مجھے یاد ہے کہ میرا رونا نہیں رک رہا تھا کیونکہ ولی بہت پیار تھا ایک ہفتہ روڈ کے اوپر جہانگی روڈ کے اوپر تو اس کی کوریج کرتے کرتے اگدم بلاسٹ ہو گیا تھا اس میں پیٹرل ٹینک پھٹنے سے تو اس میں زخمی ہوا تھا پٹیل اسپتال میں زیر علاج تھا تو ہم راتوں کو وہاں بیٹھ کے بات کیا کر رہے ہوتے تھے مجھے اس کے ساتھ وہ نشیست ساج بھی یاد ہے جہاں پٹیل اسپتال میں بیٹھے ہوئے تھے چونکہ میں اس وقت روڈین ریپورٹنگ اس سے تقریباً کٹ چکا تھا اور میں اپنا پرگرام کر رہا تھا اور ساتھ ہی کرائم ڈیس دیکھ رہا تھا تو اتنا فری کوئنٹ میرا اور ولی کا رابطہ نہیں ہوتا تھا لیکن وہ ایک نشیست میرے بہت امپورٹنٹ تھی جو مجھے آج تک یاد ہے ولی کے ساتھ اور ولی بہت پیار تھا اللہ اس کی مغفرت کرے اس پنجوار رحمت میں جگات فرمائے سر لیاری گینگ وار لیاری گینگ ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی موجود ہے بنا لیا تھا لیاری کبھی مسئلہ یہی ہے ایم کیوں کیوں بنی کہ لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے تھے اس لیے کچھ لوگوں نے اس کو کیش کرایا اور ایم کیم بنا لی حقوق تو آج تک نہیں مل ہے یہی لیاری کا مسئلہ تھا لیاری کے لوگوں کو روزگار کے مسائل ان کے ان مسائل کو حل کرنے کے نام پر بیسیکلی جو ہے گینگز بنے اور لیاری ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں منشیات کے ذریعے جو ہے وہ اپنا قبضہ جمعنے کی کوشش کی جاتی تھی بہت بڑی آبادی اس آبادی میں جو ہے وہ لوگوں کا منشیات کا استعمال کرنا خاص طور جو کاروبار چلانا یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور مجھے یاد ہے کہ جہے اگر آپ مومبی کی ایک فلم ہے جو آپ مومبی کی جو اینڈرو ورلڈ کی اوپر بننے والی مختلف فلمیں ہیں آپ ان فلموں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے اور لیاری گینگ وار کو اٹھا آپ سمیلیٹی نظر آتے اگر وہاں پر دعوت ابراہیم نام کا ایک شخص ہے اور اس کے نیچے چھوٹا شکیر اور چھوٹا راجن ہے تو یہاں آپ کو حاج لالو کے نیچے ایک وقت میں ارشد پپو اور رحمان ڈاکیت نظر آتے ایک وقت میں ایک گینگ میں جیسے انڈیا میں بامبک اینڈر ورل میں ایک وقت میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہاں ہی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک گینگ میں اور پھر بعد میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اس مخالفت کے بعد ہم نے لیاری سے بہت ساری لاش ہوتے دیکھ اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے پولس نے اور حکومت نے اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کے اصل نقصان لیاری والوں کو ہوا اور آج تک وہ گینگ موجود ہیں کیونکہ لیاری میں آپ کے پاس یعنی گینگ کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے اس کی بنیاد پر وہ اپنے گینگ چلا رہے ہیں اور آپ نے نہیں کنٹرل کر پائیں آج تک نہیں ختم نہیں کر پائیں آج تک کنٹرل شاید آپ نے کر لیکن ختم نہیں کر پائیں آج بھی لیاری سے ملحقہ جو اورڈ ایریا ہے وہاں کے جو تاجر ہیں آج بھی بھتے کی پرچیاں ملتی ہیں آپ لاک منہ کریں لیکن آپ جا کے کسی تاجر سے پوچھیں کتنا بھتا دیتے ہو بتائے گا آپ کو کس گروپ کو دیتے ہیں کس گینگ کو بتائے گا آپ ناظرین یہ تھے فہیم صدیقی صاحب جنہوں نے اپنی زندگی کے کچھ تجربات اور ہمیں اپنی جو گزوی زندگی ہے فیلڈ کے بارے میں بتایا اب تک کے لئے مجھے اور میرے کامرمین کو جال دیجئے اللہ حافظ